فرعون کی ایک ہیئر ڈریسر کی سٹوری ہے آثنٹیک ہے امام احمد نے اپنی مسلم میں سے نیریٹ کیا اور امام طبرانی نے نیریٹ کیا ابن حبان نے نیریٹ کیا اور امام حاکم نے نیریٹ کیا وہ اس کی فرعون کی بیٹی کے بال قوم کر رہی تھی اور وہ قوم کرتے کرتے اس کے حادثنا وہ قوم گر گئی اور فرعون کون تھا جو کہا کرتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی علاہ ہے قَالَ أَنَا رَبَّكُمُ الْأَعْلَى میں سب سے بڑا رب ہوں اس کائنات کا اس کی بیٹی کے بال قوم کر رہی تھی تو اس کے حادثنا وہ کنگی گری تو اس نے کنگی کو اٹھایا اور کہتی بسم اللہ تو اس کی بیٹی نے پوچھا اللہ ربی نعوذ باللہ کہ اللہ یعنی میرا رب فرعون کی بات کر رہی ہوں کہتی نہیں اللہ ربی و ربک میرا رب اور تیرا رب اللہ تیرے باپ کا بھی رب ہے تو اس نے کہا یہ تم کیسے کیسے تھے میرا باپ تو میرا باپ ہے جو اس کے لعبہ کوئی الہ نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں یہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے میں اس کو پہلے فریز کر رہا ہوں اور پھر اس نے ایکزیکٹ ورڈز کیا ہے وہ وہ لڑکی چلی گئی اپنے باپ کے پاس فرعون کے پاس ہماری جو ہیئر ڈریسر ہے ہماری جو نوکر ہے خادمہ ہے غلام ہے وہ آپ کے لعبہ کسی اور کو رب مانتی ہے وہ نے کہا بلاؤ اس کو کون ہے کس کی جورت کیا ہے بلائے اور کہا کہ تم نے کیا کہا ایسے کہ میرے لعبہ کئی رب ہے کہتایا ہاں کون ہے وہ کہتایا وہ ہو اللہ ربی و ربک میرا ربی اللہ ہے اور تیرا ربی اللہ ہے پھر آر نے کہا لعب مارو اس کو لیشز اور اس کو وہ مارنا شروع کہ لیشز وہ نے کہا اب مانتی ہو کہ میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا الہ ہوں نعوذ باللہ من ظالک کہتاہ نہیں وہ اللہ ہے ربی و ربک میرا رب اور تیرا رب تو اس کو ٹارچر دیتا گیا حتیٰ کہ اس کو بہت غصہ آیا تو اس نے کہا ایک بہت بڑا برتر منگوال جس میں انہوں نے تیل ڈالا اور تیل کو ابالہ شروع کر دیا اور کہا اس کے پانچ بچے تھے ہیڈ ریسر کے پانچ بچوں کو بلاؤ اور جب پانچوں بچوں کو بلایا تو ایک کے بعد اس نے کو پھینک دے گئے پھینک دے گئے پھینک دے گئے اور اس کا ایک جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ دودھ پیتا تھا اس کے ہاتھ میں اسی گودھ میں تھا اور وہ دلیر لوگ تھے وہ لوگ غیرت مند لوگ تھے وہ لوگ کمپرمائز نہیں کیا کرتے تھے وہ حق کو حق سمجھ کے پھولتے تھے اور کسی گھر میں فرعان کے گھر میں ہم نے تو مسلمان ملک میں اسلام آباد پاکستان میں جو بنا تھا اللہ اللہ کی بیسز پہ ہم یہاں پہ گمراہ ہو گئے ہم نے یہاں پہ دین کو اون کرنا چھوڑ دیا تو جب اس کا آخری بچے کو وہ پھیکنے لگے چھینے لگے تو اس کا دل نرم ہو گیا اور پگل گیا اور وہ پھسننے لگی تو اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تسبیت اور سٹیٹ فاسٹنس دیتا ہے اور حمد اور طاقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بلوا دیا جو کچھ بچے ہیں نا کائنات کی سٹی میں جو گود میں بولے تھے ان میں سے ایک فرعان کی ہیڈ ریسر کا بیٹا تھا کہتی ہے وہ کھا کہتا ہے آپ اپنی ماں سے اسبری یا امی اسبری یا امی انکی علی الحق ماں آپ صبر کریں صبر کریں آپ حق میں ہیں ان اللہ قد وعتکی بجنہ اے میری ماں آپ اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر دیا آپ صبر کریں کمزور نہیں پڑنا اور اللہ نے اس کو استقامت دی اور اس کے بچے کو بھی لے کر پھینک دیا اور جب اس کی باری آئی تو وہ کہتی ہے فرعان تیرے سے آخری ریکویسٹ ہے تو مانے گا ہے نہیں مانے گا وہ تیری مرضی ہے لیکن میری طرف سے آخری ریکویسٹ ہے اس نے کہا کیا تو بول میں مانوں گا کہتی ہے کہ جب ہم سب جل جائیں اور مر جائیں اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں تو بس توری کام کرنا ہماری ہڈیوں کو ایک قبر میں کٹھا کر دینا کبر میں بھی ہم لوگ ساتھ ہوں اور اللہ کی جنتوں بھی ہم لوگ ساتھ ہوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں دین کے لئے اسلام کے لئے گھر والے پھینک کے واپس چلے جاتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں کہ کتنا مال چھوڑ کے گیا ہے تاکہ ہم ہم اس میں تقسیم کر لیں اور ہم لوگوں کا مالی کٹھا کرتے رہ جاتے ہیں ان واقعات میں عبرت ہے سوچنے کی باتیں ہیں یہ صرف ٹائم پاس لیے نہیں ہے تو آج ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کتنی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں نطارہ کے لئے